اسلام علیکم ویوورز آج کا ہمارا موضوع ہے قریش کی بوکلا ہٹ ایک یکہ یک زوردار آواز بلندوئی اور خاموشی کو چیرتوئی ساری فضاء میں پھیل گئی قریش کے لوگوں یہ اوسو خضر عطم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان ساری کی قسمیں کھا رہے ہیں یہ آواز کیا تھی دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی لیکن یہ بھی مسلمانوں کے عظم و حصلے کو نہ حلا سکی فکر و تشویش کو تو در کنار عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آگیا وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بیچا ہے اجازت ہو تو کلم اہل منعہ پر چڑھائی کر دیا آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں جلدی سے تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ چنانچہ مسلمان فوراً اپنے اپنے خواب گاؤں پر پونجی اور آنکھیں بند کر کے سو رہے صبح ہوئی تو قریشت اہل مدینہ کے خیموں کا رکھ گیا اور وہاں پونج کر انہیں سخت سست کہا آنکھیں لال پلی کرتے ہوئے وہ بولے مدینے والوں خدا گواہ ہے کہ ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارہ ہے پر تم سے کرنا گوارہ نہیں پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں دولنا چاہتے ہو مدینے کے مشرقوں کو تو رات کی کاروائی معلوم نہ تھی اس لئے سردارہ نے قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بھوچ کر آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے البتہ وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح بات کا رکھ بدل جائے اور کوئی دوسری گفت کو چھیر جائے قریش نے اس صورت دیکھی تو سکھ ایران ہوئے کہ ماجرہ کیا ہے وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پڑے شان تھے وہ بار بار سوچ دے کہ سچ مجھ رات کو ایسا واقعہ ہوئے ہے کہ مقابل نے ہم کو صحیح خبر دیا اور مدینہ والے جھور بول رہے ہیں یا یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینہ والے سچی اب نہیں سر سوتے حال جاننے کے دھن تھی اور بس چناچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بھی انشروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور سہانت لگا دی ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رکھتے سفر باندھا اور اپنے وطن کا رکھ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھوڑانا دشوار ہوگا انسار کا اندازہ صحیح نکلا قریش بہت جلد ساری بات جان گئے اور رات میں جو کچھ ہوا تھا سب خبر پا گئے اب جیسے ان کے ہوش شرگے غصے سے وہ بخلا گئے اور فورا انسار کا پیچھا گیا کہ وہ حادثے جانے نہ پہنے لیکن ناکامی ہوئی اور انسار کسی طرح ہاتھ نہ آئے البتہ ایک انساری گھر گئے یہ عبادہ کے بیٹے ساتھ تھے اب کیا تھا ظالمہ نے خوب دل بھر کی براز نکال لی ان کی مشکے باندھی اور مارتے پیٹے بالوں کے بیل گسیر تھے مکہ لیر وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے مکہ ہی میں دو آدمی تھے جبیر اور ہاریس یہ دونوں صداگر تھے اس لئے شام بھی جائے کرتے تھے راستے میں بزینیاں سے گزرتے تو ساتھ ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا ماری تجارت لٹنے سے بچاتے اس احسان کے بدلے میں دونوں نے ساتھ کو پناہ دے دیس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی قریش نے جلسے پر جلسے کیے وہ گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھے رہتے اور باہاں مشورہ کرتے رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلسلے میں کیا کیا جائے کس طرح سے ناکام کیا جائے اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھا لیکن ہم آجیز آگئے اور اٹھا ہم کو نقصان ہی پنچا اب کیا ہوگا اب تو سو خسرج بھی اس کے ساتھ ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر غالب آ جائے گا اس کا دن مدینہ میں تو پھیل گیا کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا کیا اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا جبکہ ہم اسی کے لئے برسوں لڑتے رہے جہاں لڑا کر برسوں مقابلہ کرتے رہے پوریش کے جلسے ہوتے رہے نشست اور برخاص ہوتی رہی لیکن بے فائدہ یہ مسئلہ ان کو ستا تھا رہا لیکن حل نامعلوم تھا اور مدینہ کے مسلمان ان کا کیا حال تھا اب ان کا عالم ہی اور تھا مکہ کی بیعت ان کے لئے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی اب سینوں میں سکون اور اتمنان کی ٹھنڈکتی اور دلوں میں یقین کی کیفت اب ان کی روحانیت بھر رہی تھی اور عظم پختگی آ رہی تھی اب وہ اسلام کے پرجوش مشاہد تھے جہاں ہوتے اسلام کے نارے لگاتے اور جس سے ملتے اسی کے گنگاتے پھر ان کی دینی قیرت کو اور جو شایع اور اخلاص اور یقین اور میں برکت ہوئی یہاں تک کہ گھر گھر کے جو لوگ اب تک شرک پہ تھے ان کے بطب اور انہوں نے دس ترازی شروع کر دی موقع پا کر وہ ان کو تور پھوڑ دیتے یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں گلازت میں ڈالاتے پھر صبح ہوتی اور مشرک مورتیوں کے یہ گت دیکھتے تو تل ملا کر رہ جاتے ان کو دھو دھو کر پھر وہی رکھ دیتے مسلمان موقع پا کر پھر وہی کرتے یہی تماشا ہوتا رہا یہاں تک ہے مشرکوں کو ہوش آ جاتا اور وہ سوچتے جن کو ہم نے دیفتہ بنایا وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں اپنے نفع نقصان پر بھی قادی نہیں چنانچہ کچھ اکنوں پر سے پردے ہرچ جاتے اور وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے اس طرح دینے کی فضاء بلکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائیں پاک ساتھی جائیں تو ہاتھ و ہاتھ لیے جائیں اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے لہذا آپ خدا کا حکم آگے اور آپ نے سب کو عجرت کی جائزت دے دی فرمایا تم لوگ خوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ اور ایک ایک دو دو کر کے جاؤ کافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ و خواہ قریش کی نظریں ہو گئے اور وہ تمہارے ارادوں کو بھام لیں اس طرح بہت سے مسلمان کوچھ کر گئے اور قریش بلکل بے خبر ہے لیکن یہ بات چھپنے والی قبطی آخر کار وہ بھی جان گئے اور سارتی صورتحال بھام گئے اس سے ان کا غصہ اور بڑھا اور سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا جنانچہ وہ ہاتھ دو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے اور دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکہ سے باہر نہ جا سکی اور عجرت کی ساری سکیم فیل ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عجرت کی تب بھی یہی حالات ہے ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے ایک ربیہ کے بیٹے عیاش تھے اور دوسری آس کے بیٹے حشام تیروں نے تیہ کیا کہ جس کو جب مکہ ملے مکہ سے نکل جائیں پھر ایک جگہ سب بھی کٹے ہو جائیں اور اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لے کہ وہ قریش کی گھات میں آ گیا پھر بکیا دونوں سفر کو آگے بڑھائیں خود آئینہ جگہ پر عمر و عیاش پہنچ گئے خوار نکالا اتنا ستایا کہ دین پر کاہمیانہ ان کے لئے دشوار ہو گیا قریش کا یہی انداز رہا دین رات کا یہی برتاورہ بدکسمت سے جیو بھی ان کی ہاتھ لگیا بے دردی سے اسے پیس کرک دیا گیا بھل آخر تر اب ترپ کر اس نے دم توڑ دیا اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنی ہی بچے جتیم لیکن اس پر بھی ان کو اتمنان نہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت فکر منتے خود سوچتے اور جسے ملتے یہی سوال کرتے محمد نے ساتھیوں کو تو مدینہ بھیج دیا لیکن کیا وہ خود بھی ہوئی جائیں گے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ خود یہی نہیں دے اور ساتھی مدینہ میں ہفشہ کی عجرت میں تو یہی ہوا تھا قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے اور وہ بڑی بیتابی سے بہمچاہ مگوئیاں کر رہے تھے لیکن ہوگا کیا اس سے بلکل بے خبر تھے تو کیا قریش پاہمچاہ مگوئیاں ہی کر گے رہے گئے نہیں ایسا نہ تھا وہ برابر فکر مند رہے اور مسلسل سوچتے رہے کہ محمد کے مقابلے میں کون سی انہوکی چال چلی جائے اور کون سی تیر بہادف تدبیر کی جائے گئے ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے کہ پھر تو بڑی آفت ہوگی سارا مدینہ تو اس کا جان اثار ہے ہی مکہ کے سب مسلمان بھی وہی ہیں ان سب کو لے کر وہاں ہم پر چڑھائی کر دیں گے مسلمانوں پر قریش کی بری سکت نگرانی تھی ہر آن سکت پہرہ تھا لیکن اس کے باوجود مکہ کھالی ہو گیا اور سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گے حمز رضی اللہ عنہ ہو عثمان رضی اللہ عنہ ہو زبیر بھی نوام رضی اللہ عنہ ہو سب ہی چلے گے اور اب پیارے نبی کے ساتھ صرف علی اور ابو بکر صدیق رہے گے اور مکہ میں صرف وہ مسلمان رہے گے اجازت فرمائی آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو شاید خدا کسی ساتھی کا انتظام کر دیں ابو بکر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حجرت قریب ہے بس اب حکم الہائی کا انتظار ہے چنانچہ خوشی خوشی وہ گھر رہے اور سفر کے تیاریوں میں لگ گئے اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ